تو مکہ منتری آواز سیوجنا کے تحت لا بھارتیوں کو ان چالیس ہزار آوازوں کی چابی باٹی گئی ہے کئی لا بھارتیوں کے خاتے میں کشت بھی بٹے ہیں سرکار کے وکاس کے وزن پر وجہ لکشمی قوتم و راجعہ منتری گرام وکاس فر بھاگ سے خاص باتچیت کی صحیح ہوگی فیض نے پردان منتری نریند مودی جی کا وزن ہے کہ تمام گرامینڈ کے تمام بھارت کے لوگ جو غریب استر کے لوگ ہیں ان کے پاس اپنا ایک آواز ہو ان کا گھر ہو اسی آواز کو دینے کے لیے سرکار نرنتر پریاز کری ہے ہم اس پر باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے گرام وکاس منتری وجہ لکشمی قوتم جی ان سے جانے کوشش کریں گے جس طریقے سے پردان منتری جی کی یوجنا ہے پردیش میمک منتری کی یوجنا ہے گرامینوں کو غریب طبقے کو لوگوں کو اپنا آواز ہو گھر ہو اس کے لیے آپ لوگوں نے شروعات بھی کر دی ہے کس طریقے سے پورے اس کام کو دیکھ رہی ہیں یہ جیسے ہی ہماری سرکار آئی تھی 2016 سے ہی ہماری ڈبل انجنگ سر ہماری اشترسوی پردان منتری سولہ سے ہی پردان منتری آواز شیوجنا شروع کیے تھے اور کچھ پاتر جو چھوٹ گئے تھے ان کو دینے کے لیے ہمارے اٹھارہ میں ہمارے مکھے منتری گرامیڑ آواز شیوجنا شروع ہوئی تھی اور لگاتار لابہارتیوں کو لاب پہنچایا گیا ہے اسی تحت آج جو ہے ہمارے 34500 گرامیڑ آواز شیوجنا کے مکھے منتری آواز شیوجنا کے تحت جو ہے ڈیجیٹلی ان لوگوں کو پردان منتری پہنچایا جا رہا ہے 49 ہجار جن کا آواز مل گیا تھا آج ان کو ان کے گھر کے گریہ پرویس کے لیے ان کو چاہ بھی پکڑایا گیا ہے تو یہ بہت ہی کلیانکاری یوجناوں میں سے ہے جیسے ہی جنتہ ہمارے پر بسواز کر کے کیندر پہ اور اکتر پردیش کو اتم بنانے کے لیے بھروسہ کی تھی ساری کلیانکاری یوجناوں کے مادھیم سے ہماری سرکار ہمارے مکھے منتری ہمارے پردان منتری سیدھے جنتہ کا کارے کر رہے ہیں اور بہت ہی جنتہ خوشحال ہے ایک سوال اور کریں گے مہم کہ آپ لگتار چھتروں کا دورہ کر رہی ہیں گرامیڑ چھتروں میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں ابھی آپ تک میں کیا بدلاؤ آپ کو دیکھ رہا ہے پردیش میں مخمتی یوگی آدیتنات کے سرکار ہیں کہاں پر کچھ کمی آپ کو دیکھتی ہے کہ اس کو اور بہتر کرنے کے ضرورت ہے تاکہ جو وکاس اور جو مارڈل لے کے پردان منتری چل رہے ہیں اس کو پورا کیا جا دیش کے ستر سالوں میں جو کاریاں نہیں ہوئے تھے ابھی گاؤں میں جانے کے بعد یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری ڈبل انجن کی سرکار اتنی تیجی سے کام کر رہی ہے کہ ست پرتیسط کاریاں ہمارے سارے کلنکاری یوجناؤں کے مادہم سے گاؤں میں سیدھے پہنچ رہا ہے اس میں کوئی بیچولیا نہیں ہے کوئی دلال نہیں ہے کوئی ایجنٹ نہیں ہے سیدھے لا بھارتی کے کھاتے میں ساری یوجناؤں کے مادہم سے ہمارے جنتہ کے پاس سیدھے لا بھارتی پہنچ رہا ہے جنتہ بہت خوشال ہے آخری سوال کریں گے مین پوری میں چناؤں ہونے والا ہے اکھلی شادو نے اپنے پتنی ڈیمپل یادو کو تارہا ہے کیا لگتا ہے کہ مین پوری میں بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر اپنا گڑ بنا پائے گی مصبوطی سے لڑ پائے گی بلکل بھارتی جنتہ پارٹی ہی جیتے گی کیونکہ یہ لوگ سبح کا چناؤں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنا پوری کارکرتاؤں کے دم پر کام کرتی ہے نشچی تروپ سے جنتہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پوری کلیاڑکاری یوجناوں کے مادیم سے جنتہ کا ہی تیسی کون ہے اور جنتہ کے بیچ گریب کا ہی تیسی کون ہے مہلاؤں کا ہی تیسی کون ہے تو ساری جنتہ یہ جان رہی ہے کہ آج تک جتنے بھی یہ لوگ بات کرتے تھے سب جھوٹے ہیں سارے وادے جھوٹے ہیں جاتی سمپردائے واد کر کے سب کو جات پات میں بات کر کے ساری یوجناوں کا لاب کسی بھی سیسور کو دیا جاتا تھا آج کے ڈیٹ میں سب ہی لوگوں کو کلیاڑکاری یوجناوں کے مادیم سے لاب پہنچایا جا رہا ہے تو جنتہ سیدھے دیکھ رہی ہے رامپور دیکھ لیا آج ہم گڑھ دیکھ لیا اب مین پوری باکی ہے مین پوری میں بھی کمل کھلنے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے تو یہ تھی ہمارے ساتھ جن کا سواب طور سے یہ کہنا ہے کہ جو پردھان منتری کے جو ویزن ہے ہر جو غریب طبقے ہیں ان کو اپنا گھر ان کا واسوس کی پہل بھی ہو چکی ہے اب یہ پرگرام بھی چلا ہے تو یقینی طور پر آنے والے سمعے میں جو ویزن ہے پردھان منتری کا وہ پورا ضرور ہوگا ایسا ویجائے لکشمی کو عطم کر رہی تھے کیمرہ پرسن انیل سینی کے ساتھ میں فیض مدرفتار میڈیا لکھنو